کیا ٹرمپ عمران کے لیے پاکستانی سیاست میں مداخلت کریں گے؟ کیا ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر نون لیگ پریشان؟ خاجہ عاصف ہٹ پڑے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے بھی انکار کیا ہے یہ نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کی کال آئے اور عمران خان کو حوالے کر دیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ایسی خبروں کو خیاس سرائیان خرار دے کر مسترد کر دیا ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد بانی پی ڈی آئی کی رہائی ملک کی سیاست کا موضوع بن گئی ہے جہاں پی ڈی آئی کے راہنما اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بانی پی ڈی آئی کی رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہی حکومتی عہدہ داروں نے بیانات دیئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا وزیر دفاع خاجہ عاصف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ماضی میں امریکہ کو انکار کر چکا ہے اگر صدر ٹرمپ نے کال کی تو یہ نہیں ہوگا کہ کال آئے اور بانی پی ڈی آئی ان کے حوالے کردے خاجہ عاصف کا کہنا تھا کہ جو سمجھتے ہیں پاکستان انکار کی جورت نہیں کر سکتا سن لے کہ نواز شریف نے پانچ ارب ڈالر کی امریکی پیشکش ٹھکرا کر ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ پرویز مشرف تھا جس سے کال آئی اور لیٹ گیا بیاناتینے والے انکار پر نواز شریف اور ہتیار ڈالنے پر پرویز مشرف کے ساتھ ہو گئے تھے دوسری جانب ترجمہ دفتر خالزہ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں مزید مضبوطی کے خواہاں ہیں ٹرمپ کا پاکستانی سیاست میں مداخلت یا دباؤ ڈالنے کی خبریں قیاس آرائیاں ہیں اس سے پہلے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انسار آباسی نے رہنوہ پی ڈی آئی زلفی بخاری کے حوالے سے خبر دی تھی کہ زلفی بخاری ٹرمپ کی ٹیم اور خاندان سے رابطے میں ہیں اور ان سے بانی پی ڈی آئی کے کیس پر بات کریں گے جبکہ رانوہ پی ڈی آئی علی محمد خان کے مطابق بانی پی ڈی آئی ٹرمپ کے صدر بننے پر خوش ہیں اس پر تضیعہ کاروں کی رائے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں میں اس بار نے کہا کہ تحریک انصاف کے زلفی بخاری کہتے ہیں کہ امران خان کے سلسلے میں ٹرمپ سے بات کی جائے گی جبکہ رانوہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اگر امران خان سے مطالق بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کا بیرونی مداخلت والا بیانیاں دفن ہو جائے گا کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی تھی کیا رانوہ سناؤلہ کی بات درست ہے اس سوال کے جواب میں تضیعہ کار اشاد بھٹی نے کہا کہ رانوہ سناؤلہ یہ بھی بتا دے کہ ٹرمپ کے آج آنے سے ان کی پارٹی میں ہلکی پھلکی پریشانی کیوں ہے تزیعہ کار فخر دورانی نے کہا کہ اس سے نہ حکومت کی پریشانی کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی تزیعہ کار میمل سرفراز نے کہا کہ ظلف بخاری کی بلکل دوستیاں ہوں گی لیکن حکومت میں کسی قسم کی گبرہت نہیں ہے تزیعہ کار اصف وشیر چودری نے کہا کہ امران خان کا بیانیاں امریکہ سے متعلق کئی دفعہ بدل چکا ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے بھی بانی پری آئی کے دعووں پر رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ بانی پری آئی کے کان کچھے ہیں ٹرم کے نہیں ٹی وی پروگرام میں باتشید کرتے ہوئے حسین حقانی نے کہا کہ خدا کرے کہ بانی پری آئی اس خواب سے نکلے جو انہوں نے اپنے لیے بل لیا ہے اگر ان کے کان کچھے ہیں وہ لوگ آ کر ان کے کان بھر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکی صدر بھی کسی کے کان بھرنے سے پالسی بنائیں گے امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر حسین حقانی نے کہا کہ امریکی صدر کسی اور کے کہنے پر اپنی پالسی نہیں بناتے ان کا کہنا تھا کہ میں نہ پہلے کبھی لوگس تھا نہ اب ہوں اگر ہوتا تو اس وقت پیڈی آئی سے بہت زیادہ پیسے لے کر ان کو اس کام پر لگایا ہوا ہوتا کہ تمہارا سب کام ہو جائے گا